جنرل صاحب ایک صدر پاکستان صدر پی ایمل اسلام علیکم جنرل صاحب جی والیکم سنایا جنرل صاحب آج کے شو کا بغائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس وقت سب سے زیادہ امپورٹن میں سمجھتی ہوں وہ ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت جو جاری ہے جنرل صاحب ایک سرچ آپریشن کے نام پر یکم اپریل کو یہ ایک آپریشن کیا گیا جو کہ شوپی اور اسلاموات کے ظلہ میں انہوں نے کیا اور اس میں تقریباً اٹھارہ کو شہید کر دیا اور سو سے زائد اس میں زخمی ہو گا گزرشتہ روز شہیدوں کی تعداد شہدہ کی تعداد جو ہے وہ بیس تک جا پہنچی جنرل صاحب ہم اگر دیکھیں پچھلے کتنے ہی سالوں سے پچھانوے ہزار تک کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے بھارت اور بھارت ایک جانب تو کہتا ہے کہ ہم سب سے بڑی جمہوریت ہیں اور دوسری جانب اس طرح سے معصوموں کا خون بہار ہے جنرل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کس قسم کی جمہوریت ہے ہاں بلکل مطلب یہ جو موڈی صاحب آئے ہیں انہوں نے تو فورسز کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ آپ ماریں آپ کی ٹرائل ورائل نہیں ہوگی ان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے اور جہاں تک ابھی کا واقعہ ہے وہ سی پی آر ایف ان کی جو ہے سیکنڈ نائن فورس اس کے دو سپائیوں کو لوگوں نے پتھر سے مارا دیکھیں ان کی فرسٹریشن دیکھیں پتھریں پھیک پھیک کے انہیں مار دیا اس کی ریٹیلیشن میں انہوں نے یہ کچھ کشک جب جو کچھ ظلم دار ہیں جو ہمیشہ ہی ظلم داتے رہتے ہیں مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے اب اس کا حل اس کے میں سمجھتا ہوں جتنا پاکستان کمزور ہوتا ہے اتنا ہی ادھر کشمیری سفر کرتے ہیں جتنا ہم تگڑے ہو جائیں اور ان کو ذرا آنکھیں دکھائیں اور بات کریں ان سے یا میرے زمانے میں تو ہم حل کی طرف جا رہے تھے میں نے منوالیا تھا انہیں کہ کشمیر کا سلیوشن ہونا ہے اور فور پوائنٹ ایجنڈا میں نے دیا تھا تو وہ اب تو اللہ حافظ ہے بیچارے اکیلے ہیں ہم ان کو بیک اپ سپورٹ نہیں دے رہے ہیں نہ دے سکتے ہیں جی جنرل صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم بیک اپ سپورٹ ان کو نہیں دے رہے ہیں لیکن گزرشتہ ہفتے سے جو بھارتی مظالم جاری ہیں کشمیر میں اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کیونکہ دختران ملت کی جو چیئر پرسن ہے آسی اندرابی ان کا بھی ایک میسج آیا پاکستان کے لیے وہ اس میں رو رہی ہیں ہم آج جو ہمارے ادھر کشمیر میں پورا کشمیر لہو لوحان ہے تو آج کم سے کم اس وقت بھی ادھر ابھی لاشنگ گن رہے ہیں لوگ پاکستان کے طرح نے بج رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کشمیر پاکستان کو پکار رہا ہے اور ہم یہاں کشمیر میں بیٹھے لاشیں گن رہے ہیں جس پر شاید کاکان آباسی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم چھے اپریل کو یوم یکجیتی منائیں گے کیا اس وقت یوم یکجیتی منانا انف ہے جنرل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس وقت کشمیر کے لیے دیکھیں وہ جیسے میں نے کہا یوم یکجیتی بناتے ہیں یونائٹ انڈیشنز ایڈ کارٹر میں جا کر پروٹیس لانچ کریں گے پرچی پکڑا دیں گے انہیں کیا یہ آرٹیفیشل چیز ہیں جیسے میں نے کہا جب ہم کمزور ہوں گے کوئی سولیوشن نہیں ملے گا نا وہ نہ چاہیں گے وہ تو دبانا چاہتے ہیں کشمیر کو بالکل دبا کر رکھنا چاہتے ہیں اب اگر ہم سٹرونگ ہوں اور پھر ہم ہر طرف دنیا میں ان کا پروپیگرنڈا کریں ان کے فیور میں کشمیر کے اور پھر پریشر ڈالے ان کے اوپر جو میں بڑے پراؤڈلی میں کہہ رہا ہوں کہ میں واجبائی صاحب کے ساتھ بھی میں آگے چل رہا تھا اور منمون سنگھ صاحب کے ساتھ بھی پہلی دفعہ ہم نے ڈرافٹ منایا جس میں تین سنٹنس لکے ہوئے تھے کشمیر سولیوشن is a must for peace between انڈیا and پاکستان تو یہ ہم میں تو سب کچھ کر رہا تھا اور انشاءاللہ کچھ حلی ہو نکلی جانا تھا جس کے سب لوگ favor میں تھے یہ بعض stupid لوگ ہیں جو ہمارے میں نام نہیں لینا چاہتا جو کہتے ہیں میں نے غراب کیا کشمیر cause کو میں نے جو کشمیر cause چلائی تھی اس کی اے پی ایچ سی کے دو بھی ممبر تھے نا یاسین ملک ہو بلال لون ہو بھاٹ صاحب ہو سب اس کے favor میں تھے اور یہاں کے کشمیر والے عتیق صاحب کو پوچھو سردار قیون سے پوچھو سب اس کے favor میں تھے یہ تو کشمیر کو بیٹ رہے ہیں میرے میرے اوپر اندام لگاتے ہیں تو ابھی کوئی حل کی طرف movement نہیں ہے اور ہم incapable ہیں ہم کمزور ہیں تو کمزور اسے کیا movement کرنی ہے کیا ان کو support کرنا ہے وہ بیچارے مرتے رہیں گے اور روتے رہیں گے پاکستان سے بھیق مانگتے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں دے سکتے ہوتے افسوس ہے جنرل صاحب بلکل ٹھیک بات ہے بہت افسوس ہے اس وقت تو بہت کچھ کرنا چاہیے اور پھر کہتے ہیں وہ لفظ کرے تیابہ جو ہے وہ terrorist organization ہے جی بلکل جنرل صاحب اسی کے ساتھ آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی مولانا فضل الرحمان کا جو کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن ہے جنرل صاحب پچھلے ساڑھے چار سالوں میں آٹھ اجلاس ہوئے کشمیر کمیٹی کے اور اگر بالخصوص آپ سے میں 2017 کی بات کروں تو صرف ایک اجلاس ہوا ہے تو جنرل صاحب اس وقت قومی اسیملی کی تمام کمیٹیوں میں تو سب سے زیادہ گر بجٹ دیکھا جائے تو وہ تو کشمیر کمیٹی کا سالانہ ساڑھے پانچ کروڑ تو کیا یہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کو نوازنے کے لیے رکھا گیا ہے کچھ کارکردی کی نظر نہیں آئے گی ہمیں ان کی جانب سے میرے خیال میں بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں ان کو نوازنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں وہ تو بے نظیر بٹو کی زمانے میں بھی کشمیر کمیٹی کے انچارج تھے کچھ نہیں کیا انہیں نہیں دیکھیں اس میں آئیڈیاز چاہیے اور پھر گورنمنٹ بیک اپ چاہیے اور پھر آپ کی ایک قابلیت چاہیے کہ اپسٹ سائیڈ کے لیڈر کو اپنی بات پر منوائیں یعنی آپ کی اتنی امپوزنگ پرسنیلٹی ہو کہ اس کو منوائیں کہ کشمیر کو سالو کریں آج بیٹھیں آج پیس نہیں ہوگی اور ہم بھی سفر کریں گے اور آپ بھی سفر کریں گے اب یہ تو بیٹھیں آرام سے تو ان کو پتہ نہیں کیا بجٹ کس چیز کے لیے چاہیے آگے پیچھے جا کر چائے بھائی پینے کے لیے بز یہی چاہیے جنرل صاحب جب صحافیوں نے مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا کہ پچھلے ساڑھے چار سالوں میں تو آٹھ ہی اجلاس ہوئے کشمیر کمیٹی کے تو اس بات پہ وہ بڑے ہی ناراض ہو گئے پہلے تو بہت غصہ کرنے لگے اور غصے سے کہنے لگے کیا میں کشمیر کے لیے بھارت پر اٹیک کر دوں اور اس کے بعد وہ ہسنے لگے مزاک اڑانے لگے کمیٹی کے چیرمن ہے اور ساڑھے چار سال میں جو ہمیں معلوم ہوئے کہ صرف آٹھ ہی اجلاس ہوئے صرف حضرتیں ہوتی رہیں گے صرف بطور چیرمن کشمیر کمیٹی آپ کا کبھی قابل ہے حملہ کر دوں جنرل صاحب ایک طرف تو جذبہ حریت کو دبانے کی بھارت کوشش کرتا ہے کشمیروں کا لہو پہا رہا ہے اور اس طرف اگر ہم دیکھیں پاکستان کی حکومت کو ان کی نون سیریس نیس کیا کہیں گے اس بارے میں آپ ہاں بہت ہم اب میں نے بتایا نا ان کو کچھ کرنا کرانا نہیں ہے تو کیا کروں حملہ کر دوں کیوں حملہ تو نہیں کر سکتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہئے لیکن کوئی بھوتی ہے نا ایک ملک کی بھئی تاقت ہوتی ہے ملک کے کہنا ہوتا ہے جو آگے سنیں کیوں نہیں سنے گا اگر آپ اندر سے تاقتور ہیں تو وہ آپ جب کمزور تیرین ہیں آپ نے کیا کر پھر یہی ہے کہ آپ کیا کروں میں بیٹھے رہے ہیں بالکل کچھ نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ دندنا رہے ہیں وہ بار رہے ہیں ظلم دھائے رہے ہیں ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اور آپ بھی ہستے بھی کہہ رہے ہیں اس کا مضاق اڑھا رہے ہیں اپنے اوپر مضاق اڑھا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم کا اٹیک کرنے یہ عجیب بات کرنے ٹھیک بات ہے عجیب بات کر رہے ہیں جوہران صاحب آپ ذکر کروں گے آپ سے مشیر قوم سلامتی کی بھارتی کمیشنر سے ہائی کمیشنر سے ملاقات ہوئی جس پر چودری نلسار برس پڑھے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جانب تو کشمیریوں کی حوریت کے جذبے کو دبانے کے لیے بھارت ان کی اوپر ظلم کر رہا ہے اتنے مظالم ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اتنے ہی کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو کر پاکستان کے قومی پرچم میں دفنائے جا رہے ہیں اور دوسری جانب ہم ان سے اس طرح سے ان کے قاتلوں سے اس طرح سے مل رہے ہیں جیسے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو جنرل سب آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ تو پرسنل بزنس ٹرمز رکھتے ہیں نواز شریف بھارت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی پوری پارٹی کی کیا ترجیح ہے بھی مسئلہ کشمیری یا نہیں 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 بلکل نہیں ہے بلکل میں اگری کرتا ہوں چوہدری نصار سے ریکھیں وہ ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اور ہمارا ایٹیٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم ان کی اپیزمنٹ ہمیں چاپڑو سی in the literal sense ہم کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کشمیر ایجنڈا میرے حیال میں ان کی ایجنڈا پہ ہے ہی نہیں it is not there اور مجھے معلوم ہے یہ وہ جو جب بات بائی صاحب بس جونی میں آئے تھے یہاں فیمس واگا پہ اس کے بعد جو جو جونٹ ڈیکلریشن ہوئی تھی اس میں believe me کشمیر کا لفظ نہیں تھا یعنی یہاں ایک sentence ہمیشہ ہوتا تھا ہم جب بھی کہیں UN میں اور ادھر ادھر کوئی کہ the issue of کشمیر need to be resolved according to the 48 declaration وغیرہ یہ United Nations وہ ہمیشہ ہوتا تھا وہ تو لکھ دو ایک گزا پیٹا sentence ہے اس کو تو لکھوا لوں تاکہ کشمیر آ جائے lime light میں وہ تک انہوں نے نہیں لکھا تھا تو یہ کشمیر from their point of view is a spell out and it is very بہت painful ہے بہت painful کہ جو کچھ در ہو رہا ہے اور ہم یوں helpless بیٹھے میں ہیں اور helpless ہم believe me اس لی ہے کہ ہم کمزور ہیں طاقت نہیں ہماری کہ ہم آنکھیں دکھائیں ان کو تو یہ situation is totally sad painful بالکل جنرل صاحب is totally sad and painful 70 سال سے کشمیریوں کی ازادی کے لیے جد و جہد جاری ہے اور 70 سال سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے ان کے لیے اور اگر میں انسانی حقوق کی علم پردار تنظیموں کی بات کروں تو ان کی جانب سے کچھ نہیں ہوتا اقوام متحدہ کی جانب سے بھی کچھ نہیں ہوتا صرف مضمتی بیان سامنے آتے ہیں یا پریس ریلیز سامنے آتے ہیں جنرل صاحب یہ کتنی بڑی ناکامی ہے ہماری ہاں بڑی ناکامی ہے اقوام میں متحدہ کچھ نہیں کرے گا میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے معلوم ہے یہ اقوام میں متحدہ کیا چیز ہے وہ چلتی ہے ان پریشر پولٹیکل پریشر ادھو دوسر سے کشمیر کو بھول گئے میں ہیں تو آپ کی طاقت ہوگی تو وہ نہیں بھولیں گے وہ کشمیر کو رکھیں گے ایجنڈا پہ تو یہ چیزیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کیا بس وہ انڈیا نے کروا کروکر یہ کر دیا ان کے تیوری ایک ہے کہ بائی لیٹرالزم بائی لیٹرال طریقے سے سالو کریں اب جب بائی لیٹرال طریقے سے which means بس انڈیا پاکستان اب جب آپ بائی لیٹرال طریقے سے سالو کرنے جانا چاہتے ہیں وہ کہاں بھاگ جاؤ بھاگت ہی نہیں کر رہے تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو اور کچھ نہیں لیکن ہم نے ان کو بائی لیٹرال طریقے سے پکڑا ہم نے کروایا وہ بائی لیٹرال نہیں تھا کہ صرف انڈیا پاکستان ٹھیک ہے ادھر بیٹھیں گے چلو بیٹھو تو یہ اب تو وہ بھی نہیں ہے کوئی بائی لیٹرال بائی لیٹرال یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں کشمیر کی یہ تو آپ انہیں پتہ نہیں کہ کوئی کہتا ہے بزنس انٹریسٹ ہیں ان کے حودہ اور ان کے وہ ہندوستان کے ادھر بزنس انٹریسٹ ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ تو کیا یہ تو مطلب آئی بودھ سے پاکستان کے اوپر پریفرنسی اپنے آپ کا انٹریسٹ اپنا بزنس انٹریسٹ اپنا پولیٹری کا انٹریسٹ یہ دیکھتے ہیں تو یہ یہ صورتحال میں کوئی چیز حل نہیں ہو سکتی پاکستان کا انٹریسٹ نہیں دیکھنے ٹھیک جنرل صاحب مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ ہے فلسطین اقوام بدہدہ تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی اور اگر اوائی سی کی آپ سے بات کرو تو ان کا بھی کوئی ہمیں کردار نظر نہیں آرہا ہے اور اگر اسلامی کنٹریس کی بات کرو تو وہ آپس میں اتنے اختلافات ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں فلسطین کو بھی وہ بھول گئے ہیں کشمیر کو بھی ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوائی سی کو کیا حکمت عملی سٹریٹیجی تھی جو میں نے کوالا لنپور میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں پروپوس کیا تھا کہ ہماری مسلم امہ کی کوئی وائس نہیں ہے دنیا میں ہماری آواز جو سنے اور لوگ اس کو دھیان سے سنے کیونکہ ہم ایک طاقت ہیں اب وہ میں نے کہا تھا کہ اوائی سی کو ری آرگنائز کر لیتے ہیں اس کو طاقت دیتے ہیں اس کی فائنانشل بیک اپ کرتے ہیں تاکہ جو جب چھوٹے چھوٹے ملک مسلمان ملک ہے جو غریب ترین ہے اگر ان کو پچاس ہزار ٹن ویٹ یا رائس چاہیے جو چاہیے جو ہم نے بھی ایک دفعہ بھیجائے کہ میں ملک کا نام نہیں لیتا ہوں کون دیتا ہے انہیں امریکہ دیتا ہے آسٹریلیا دے دیتا ہے ہم تو نہیں دیتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں دیتے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ ہماری ایک یک جیتی کا فورم جو ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہو ہماری وائس ہو اور طاقتور وائس ہو اس کا سیکٹی جنرل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے یونائٹن نیشنز کا سیکٹی جنرل ہے وہ سامنے آئے اور وہ دنیا میں ہماری مسلمانوں کی بات کرے اور ہماری انٹریسٹ کو پرموٹ کرے ایک تو وہ نہیں ہے تو اس لیے کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں اور بکھرے میں ہیں کہ ہم کانفرکس میں ویریس پولز اینڈ پوشز جو ہوتے ہیں ویریس سٹریجک انٹریسٹ دوسرے ملکوں کے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے ان میں ہم پڑتے ہیں اور ہمیں دوسری طرف کھچ لیا جاتا ہے اور ہم انکیپیبل ہیں ٹو فالو ان انڈیپینڈنٹ پالیسی ایک سوورنٹی جس کی ہوتی ہے ملک کی اور وہ اپنے پالیسی کو فالو کرے وہ نہیں ہے انفورٹنٹی مسلمان ملکوں میں وہ ہم کمزور ترین ہیں بیس ہمارے جو کوئی سیتالیس سب سے غریب ملکوں میں بیس بائیس مسلمان ملک ہیں تو کیا وہ تو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اب ان سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انلیس ہاں وائیسی کو بنا دیں اور تمام جو مسلم سٹیٹس جو طاقت ہو رہے ہیں ہم ہونے ہیں ٹرکی طاقت ہو رہے ہیں انڈونیشیا طاقت ہو رہے ہیں ملیچیا طاقت ہو رہے ہیں ایجیب طاقت ہو رہے ہیں سعودی ریبیا اگر ہم سب مل کر ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو طاقت ہو رہے ہیں اور ہم سب اس کو سپورٹ دیں تو پھر کوئی وائس ہماری بنے گی جو دنیا سنے گا ورنہ اگر ہم ہی ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں جو ہم نہیں دے رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی وائس ہی کا کون ہے سیکٹی جن تو کیا ہماری وائس ہے ہم کوئی کسی طرف جا رہا ہے کوئی امریکہ کی طرف کوئی روس کی طرف کوئی اسرائیل کی طرف پس یہ ہی چل رہا ہے بلکل صحیح بات ہے جنرل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلکل یونٹیز بک دکھانی چاہیے جنرل صاحب